خابوں کا سفر آر جی سنی کے ساتھ آگے بھی جانے نہ تو پیچھ بھی جانے نہ تو جو بھی ہے بات یہی ایک پر ہے ہر روز آپ سنیں گے کچھ خاص کانیں آج جانے کی زد نہ کرو آج جانے کی زد نہ کرو ففٹیز این سکسٹیز کے اول میلوڈیز جو آپ کے دل و دماغ کو تازگی دے گا آج پھر جینے کی تمنہ ہے آج پھر مرنے کا ایرادہ ہے خابوں کا سفر آر جی سنی کے ساتھ ریڈیو پونیری آواز خابوں کا سفر اس کرکر میں آپ سبی شروع داؤں کا بہت بہت سواغت ہے بات فولوں کی سنا کرتے تھے ہم کبھی شیخ کہا کرتے تھے مشالے لے کر تمہارے گھم کی ہم اندیرے میں چلا کرتے تھے اب کہا ایسی طبیعت والے چھوٹ کھا کر جو جیا کرتے تھے ترک اے ایساس محبت مشکل ہاں مگر اہل وفا کرتے تھے بکری بکری ہوئی جنفوں والے کافلے روک لیا کرتے تھے نوشکار ریڈیو پروگرام میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا ہم سفر سنی لے کر آئے ہوں خابوں کا سفر آج اس خابوں کا سفر پروگرام میں ہم کچھ گیت جو شروع ہوتے ہیں اکشراہ سے سنیں گے خابوں کا سفر میں آپ کا سواگت ہے سفر چاہے خابوں کا ہو زندگی کا ہو لیکن سفر تو سفر ہے جو کبھی روکتا نہیں بس چلتا رہتا ہے آج کے اس سنگیت میں سفر کو ایک یادگار سفر بنائیں گے ہم کیونکہ بڑی دل سے بہت محبت سے آج کے اس سنگیت میں سفر چاہے تجھ کو پکارے میرا پیار تجھ کو پکارے میرا پیار آج کے اس سنگیت میں سفر چاہے تجھ کو پکارے میرا پیار موسیقی 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 تیری قسم مجھے تُو ہے کسی کی کوئی کہنا سکے گا مجھ سے ہے تیرا اقرار آجا میں تم چاہوں تیری چاہوں تُو ہے کسی کی کوئی تو بجھے پیاس ملن کی تیرے پتن کی اوٹ مجھے تو رہے لاج لگن کی مل جائے چین ترہ آجا میں تم چاہوں تیری چاہوں تُو ہے کسی کی کوئی موسیقی جہاں نوشکار گیتکار ساہیل لیڈانوی گائک محمد رفی صاحب کا سنگیتکار روی جی کا یہ بہت خوبصورت گانہ آپ سن رہے تھے نیل کمل اس چترپٹ سے جو نائنٹین سسٹی ایٹ کا تھا نیل کمل نائنٹین سسٹی ایٹ میں ریلیز ہوئی جس میں بہیدہ ریمن راج کمار منوش کمار و لالیتہ پاوار مک کے بھومی کامے تھے ایک مہان مورتیکار چترسین کے کام سے خوش ہو کر راج کا مہاراجہ اس سے منوونچت ور مانگنے کے لئے کہتا ہے ور میں چترسین راج کماری نیل کمل کو مانگ لیتا ہے اس کے دوسحات سے کرودیت ہو کر راجہ اسے جندہ دیوار میں چنوا دیتا ہے اگلے جنم میں جب نیل کمل سیتا کے روپ میں جنم لیتی ہے تو چترسین کی آتما اسے راتوں میں پکار دی ہے اور وہ اپنا ہوش کھو کر آواز کے اور چل دیتی ہے جس کے کارن فلم میں ایک سسپنس بنا رہتا ہے اور انت میں یہی بتایا گیا ہے کہ سچی پریمی انتظار کرتا ہے وہ کسی کا بلیدھان نہیں لیتا لیکن وہ خود ایک پریمی کے لیے بلیدھان دے سکتا ہے تو یہ ہے سچا پریم ایک سکارتما کرجا جو وکٹی کو ستے پر ٹھیکی رہنے کی شکتی دیتا ہے اور آخر جید بھی ستے کی ہوتی ہے رام مہشوری کے ڈائریکشن اور گلشن نندہ کا لکھا یہ فلم جس سنگید سے سوارہ روی نے یہ پورا فلم ویدہ ریمن پر فوکس کیا گیا ہے اور ایک ڈانسر کے روپ میں انہیں دکھائے گیا ہے اور پورے فلم میں ویدہ ریمن اور روی کا سنگید کا جادوب بنا رہتا ہے جس سے درشک بندے رہتا ہے اور اس فلم کے لیے سروسرشٹ ابی نیتری کا پورسکار بھی ویدہ ریمن کو ہی ملا ساتھیوں پورے فلم کو دیکھنے کے بعد ایک میسیج ملتا ہے جو سچے پریمی ہوتے ہیں وہ اینسک ہوتے ہیں سکارتماک اور جاسب برپور ہوتے ہیں تو آپ بھی سکارتماک رہیے اور ہیرو بن جائیے 1968 کا ایک اور فلم جس کا نام ہے برمت شاری اس کی بات کرتے ہیں اس نیت کے بعد آپ سنائے ہیں ریڈیو پونیری آواز 117.8 ایف ایم خوش رہو خوشیہ باتو موسیقی آج کل تیرے میرے پیار کچرچے ہر زبان پر سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی آج کل تیرے میرے پیار کچرچے ہر زبان پر سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی تو کیا آج کل تیرے میرے پیار کچرچے ہر زبان پر سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی موسیقی 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 آج کل تیر میرے پیار کچرچے ہر زبان پر سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی موسیقی 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 ایک ہوئی ہم سفر بن گئے ایک ہوئی ہم سفر بن گئے آج کل پھر میرے پیار کے چرچے ہر زبان پر سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی تو کیا آج کل پھر میرے پیار کے چرچے ہر زبان پر سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی موسیقی ہم درے دل کے مالک ہیں ہم ہر جنم میں تجھے اپنا مانا سنم ہر جنم میں تجھے اپنا مانا سنم آج کل پھر میرے پیار کے چرچے ہر زبان پر سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی تو کیا آج کل پھر میرے پیار کے چرچے ہر زبان پر سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی آج کل پھر میرے پیار کے چرچے ہر زبان پر سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی موسیقی جی ہاں حسرت جائپوری صاحب کا لکھا ہوا یہ گیر جس نے محمد رفی اور سمن کلیان پوری نے گیا تھا جی ہاں اور سنگیت سے سوالا تھا شنکر جائکیسن فلم تی برحمت شاری 1968 کا جس کا نردیشن بپی سونی نے کیا تھا اور جس کے نرماسہ سپی ہے اس فلم میں پی شمی کپور رابج شریفتان رتا ممتاز ہیں اور اس فلم کو پانچ فلم فیر پروسکاروں سے نوازا گیا تھا کیونکہ یہ ایک سماجک سندیش پر فلم بنائی گئی تھی اناد بچوں پر اور اس میں مکرول شمی کپور کا تھا جو ہیرو ہے جس کا نام برحمت شاری ہے اور وہ خود ایک اناد ہے اور وہ اناد بچوں کو سنبھالتا ہے ایک سکاراتمک ارجہ والا ویٹی خود کے ساتھ دوسروں کا بھی دیکھ با کرتا ہے ان کا خیال کرتا ہے اس لیے سکاراتمک رہیے اور سکاراتم ارجہ اپنے چار اور فیلاتی رہیے تاکہ آپ کے اپنے بہت سارے دوست بنیں گے اور جتنے زیادہ دوست آپ کے ہوں گے اتنا آپ زیادہ خوش رہیں گے تو آپ سنوے ہیں ریڈیو پونیری آوان 107.8 خوش رہو خوش یا باٹو آخری گیت محبت کا سنا لوں تو چلوں آخری گیت محبت کا سنا لوں تو چلوں میں چلا جاؤں گا میں چلا جاؤں گا دو عشق بہا لوں تو چلوں میں چلا جاؤں گا آج وہ دن ہے کہ تُو نے مجھے تھکرایا ہے آج وہ دن ہے کہ تُو نے مجھے تھکرایا ہے اپنا انجام ان آنکھوں کو نظر آیا ہے رحشت دل میں ذرا ہو شمیالوں تو چلوں میں چلا جاؤں گا آج میں غیر ہوں کچھ دن ہوئے میں غیر نہ تھا آج میں غیر ہوں کچھ دن ہوئے میں غیر نہ تھا میری چاہت میری علفت سے تجھے بہر نہ تھا میں ہوں اب غیر یقین دل کو دلالوں تو چلوں میں چلا جاؤں گا میں چلا جاؤں گا تیری دنیا سے میں ایک روز چلا جاؤں گا اور گئے وقت کی مانند نہیں آؤں گا پھر نہ آنے کی پھر نہ آنے کی قسم آج میں کھا لوں تو چلوں آخری گیت محبت کا سنا لوں تو چلوں میں چلا جاؤں گا میں چلا جاؤں گا دو عشق بہر لوں تو چلوں میں چلا جاؤں گا خوابوں کا سفر اس کارکرم میں ابھی آپ سن رہے تھے راجہ مہندی علی خان کا لکھا محمد رفی صاحب کا گایا ہوا مدن مہن کا سندیج سے سوارہ و یگیت چترپت نیلا آکاش جو 1965 میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ گیت ابھی آپ نے سنا محبت سچی ہے تو وہ سکراتمک ارجہ پردان کرتا ہے سکھ ملتا اور پریوار میں بھی سکھ رہتا ہے وہی دوسری طرف اگر سکراتمک ارجہ کے بجائے نکاراتمک ارجہ ہے تو وہ اگر پریوار میں دکھ اور کلیش اتمن کرے گا نیلا آکاش فلم میں ایک پریوار کے جو مکھیا ہے ان کے شراب پینے کی عادت کی وجہ سے پورا پریوار دکھ فیل کرتا ہے یہ وہاں پر دکھایا گیا ہے یعنی ہمارے عادت اگر برے ہے یا کسی بھی طرح کا وشیبوت عادت ہے یعنی نشے کی عادت ہے اس کے وشیبوت ہم ہے تو اس کی وجہ سے ہم خود تو دکھی رہتے ہیں اس کا پرواہ اس انرجی کا پرواہ دوسری لوگوں پر بھی پڑھتا ہے لیکن وہیں سمیہ کے ساتھ ایک سکاراتمہ پرجے والے وقتی کے ساتھ جب ملنے شروع ہو جاتا ہے جیسے ایک ہیرو کی انٹری ہوتی ہے تو دیرے دیرے پریوار میں پھر سے خوشیا تو آتی ہے سکاراتمک ارجہ جو ہے کمال کا کام کرتا ہے سکاراتمک رہی ہے کھا بکا سفر میں ہوا کھا ہم سفر سنی خوش رہو خوشیا باٹو آنچل میں سجا لینا کلیاں زلپوں میں ستارے بھر لینا ایسے ہی کبھی جب شام جھلے سب یاد ہمیں بھی کر لینا آنچل میں سجا لینا کلیاں آیا تھا یہاں بے گانا تھا آیا تھا یہاں بے گانا تھا چل دوں گا کہیں دیوانا تھا دیوان کی خاطر تم کوئی الزام نہ اپنے سر لینا ایسے ہی کبھی جب شام جھلے تب یاد ہمیں بھی کر لینا آنچل میں سجا لینا کلیاں موسیقی رشتا جو ملے ان جان کوئی رشتا جو ملے ان جان کوئی آ جائے اگر تو پان کوئی آ جائے اگر تو پان کوئی اپنے کو اکیلا جان کے تم آنکھوں میں ناسو بھر لینا ایسے ہی کبھی جب شام جھلے تب یاد ہمیں بھی کر لینا آنچل میں سجا لینا کلیاں ذلفوں میں ستارے بھر لینا آنچل میں سجا لینا کلیاں نوشکار ساتھیو خوابوں کا سفر میں آپ سبی کا فیر سے اگبار سواجت ہے اور بہت ایک خوبصورت دیت آچل میں سجا لینا کلیاں یہ بہت ہی پیارا سا گیت مجروس سلطانپوری کا لکھا ہوا محمد رفیس آپ کا گایا ہوا اوپی نیر کا سنگیت فلم تھی وہی دل لائے ہوں 1963 میں یہ ریلیز ہوئی تھی فلم اس میں یہ گانا آپ نے سنا جس کے لیرکس بہت ہی پوزیٹیو ارزا دیتے ہیں آپ تھوڑا دھیان سے اگر سنا ہوگا تو آپ کو پتہ ہی چلا ہوگا یہ لیرکس راستے جو ملے انجان آ جائے اگر طوفان کو یہ اپنے کو اکیلا جان کے ٹم آنکھوں میں آنسو بھر لینا جہاں دوستو کبھی بھی مشکل گھڑی آتی ہے تو آپ بہت زیادہ دکھ فیل کرتے ہیں آنکھوں میں آنسو بھر لیتے ہیں تو ایسے کرنے کے بجائے اگر آپ اس دیشا میں سوچئے اور سکاراتمک پہلوں کے بارے میں سوچئے کہ کیا ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ چمک آ جائے ایسے ہی کبھی جب شام ڈلے تب یاد ہمیں بھی کر لینا آچل میں سجا لینا ایک سکاراتمک ارجا والا انسان ہی ایسا کسی انجان وقتی کے لیے سوچتا ہے ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے آئیے آگے وڑھتے ہیں ایک اور فلم جینے کی رہا جو جتندر پر فلم آیا گیا تھا جس کا بعد میں الگ الگ بھاشاؤں میں ریمیک بھی ہوا تریلگوں اور تمیل میں موسیقا موسیقی آنے سے اس کے آئے بہار جانے سے اس کے جائے بہار بڑی مستانی ہے میری مہبوبہ میری زندگانی ہے میری مہبوبہ آنے سے اس کے آئے بہار جانے سے اس کے جائے بہار بڑی مستانی ہے میری مہبوبہ میری زندگانی ہے میری مہبوبہ موسیقی 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 آج پھر مرنے کا ایرانہ ہے خوابوں کا سفر آر جی سنی کے ساتھ ریڈیو پنیری آواز ایک سو سات دشملو آٹھ ایف ایف پر جہاں آئیے خوابوں کا سفر میں آگے بڑھتا ہے بات یہ خوبصورت گیت آپ سندھائف ہے آنن بکشی صاحب کا لکھا ہوا یہ گیت ممبر رفی صاحب کی آواز میں لکشمی کان پیارے لل کا سنگیت اور جینے کی راہ 1969 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم کا آپ نے یہ گانا سنا آنے سے اس کے آئے بہار آنن بکشی نے کیا خوب یعنی چار دشک کے بعد یعنی پورے چالیس سالوں کے بعد بھی یہ گانا اتنا ہی سکون دی رہا ہے اس فلم میں جیتندر کو سکارت مک دکھایا ہے پریوار کے قارن گاؤں سے شہر کی اور جا کر نوکری کرتا ہے لیکن سمجھ کے ساتھ گاؤں میں بھی بدلاو آتا ہے پریوار میں بھی بدلاو آتا ہے اور سٹوری میں ایک کلیمکس دکھائے گیا ہے پریوار میں جس وقتی کو دیکھ بھال کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کی طرف پریوار والوں کا کوئی دھیان نہیں رہتا اور ان کا کوئی خیال نہیں کرتا پھر جب یہ بات ہیرو یعنی جیتندر کو پتا چلتا ہے تو وہ آ کر سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر سکارت مک ارجا ہوتا ہے تو آئیے ایسے کئی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں اور سکارت مک ارجا ہی ہمیں جو ہے نکارت مک ارجا سے دور لے جا سکتا ہے یا نکارت مک ارجا کو ختم کر سکتا ہے کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ نکارت مک ارجا بہت زیادہ حاوی ہو چکا ہے تو اس سمیں تھوڑا دیر کے لیے بلینک ہونا ضروری ہے یعنی پلین ہونا ضروری ہے جہاں پر آپ کو ان ساری چیزوں کو سکارت مک نکارت مک چھوڑ کر ڈیپ سائلنس کی اور بڑھنا چاہیے جب ڈیپ سائلنس میں جاتے ہیں تو اپنے آپ آپ کو ایک نیا راستہ ملتا ہے نئے راستے کا آپ کو پتا چلتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے آپ جیسے جیسے سنبل سنبل کر آگے بڑھیں گے تو پھر سے آپ سکارت مک بنیں گے اور سکارت مک ارجا کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کامیابی آپ کے ساتھ چلے گی تو آئیے کبھی کبھی کسی کے آنکھوں میں کاجل کی جگہ قیامت بھی دکھائی دیتا ہے تو آئیے سنتے ہیں ایسا ہے کچھ بھاو بڑا یہ خوبصورت گانا ابھی آپ کے لئے خوابوں کا سفر میں آنکھوں میں قیامت کے کاجل آنکھوں میں قیامت کے کاجل ہوتوں پہ غضب کی لالی ہے بندہ پرور کہیے کچھ کی بندہ پرور کہیے کچھ کی تکریر سمرنے والی ہے آنکھوں میں قیامت کے کاجل ہوتوں پہ غضب کی لالی ہے بندہ پرور کہیے کچھ کی تکریر سمرنے والی ہے آنکھوں میں قیامت کے کاجل موسیقی 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 صدقے میں تمہاری باہوں کے جو آگ لگا دے پانی میں صدقے میں تمہاری باہوں کے جو آگ لگا دے پانی میں پربان تمہاری آنکھا کے جو بھر دے رند جوانی میں مر جاؤں تمہارے جالوں پر مر جاؤں تمہارے جالوں پر جن میں کے گلوں کی لالی ہے بندہ پرور کہیے کس کی تقدیر سبرنے والی ہے آنکھوں میں دیامت کے کاجل موسیقی 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 کہیں یہ کس کی تقدیر سبرنے والی ہے آنکھوں میں قیامت کے کاجل جی ہاں آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 ایف ایم میں ہوں آپ کا ہم سفر سنی خوابوں کے سفر میں آنکھوں میں قیامت کے خازل اس گیت کو بہت خوبصورت دنگ سے ایچ ایچ ایس ایچ بیہاری نے لکھا تھا اور مہندر کپور صاحب نے سکھ گایا اوپی نیر کا سنگی تھا قسمت اس فلم کا یہ گانا تھا شمید بیگم اور اوپی نیر نے ساتھ میں کام کیا اس کے بعد شاید وہ دونوں پھر ایک ساتھ کبھی نہیں کام کیا پتہ نہیں ہونی کو کون ٹال سکتا یا ان چیزوں کو شاید ہم لوگ نہیں سمجھ پائیں گے لیکن کچھ چیزیں سنسار میں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہم انہیں ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے ہیں لیکن انہیں سہن کرنا پڑتا ہے تو بلکل ویسے ہی ہوا شمشید بیگم اور اوپی نیر بہت ہی اچھی طرح سے اس کے لئے کام کیا لیکن اس کے بعد پھر ان کی جھوڑی بڑی نہیں اور اس فلم میں ایک فلاپی کو جس میں سیکرٹ ہے بم بلاسٹیے وہ پولیس تک پہنچانا ہوتا ہے لیکن وہ ویکتی جب تک پولیس تک اس چیز کو اس سیڈی کو اس فلاپی کو دیل نگراتا ہے تب تک وہ دوسرے لوگوں کے شکار ہو جاتا ہے اور اس طرح سے بہت سارے لوگوں کے بیچ سے ہو کر گزرتی ہیں وہ چیزیں اور وہ پولیس تک نہیں پہنچ پاتی اور اس بیچ میں ایک کش مکش اور اسی کے بیچ میں سٹوری چلتی ہے ہیرو ویش ویت مک کے رول میں ہے جس کے پاس ایک گیٹار ہوتا اور گیٹار میں وہ چیزیں پڑی رہتی ہیں فلاپی تو اس سے پتا نہیں چلتا کہ کون کیا کر رہا ہے لیکن لاسٹ تک کچھ سسپنس بنا ہی رہتا ہے ساتھیوں میں یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری پاس بھی کچھ خاص سکراتمک شکتیاں ہیں جو ایشور نے ہمیں دیا لیکن اس کا ہمیں پتا نہیں ہونے کے کرن ہم کبجور فیل کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہم لوگ بہت زیادہ دکھ فیل کرتے ہیں کیونکہ ہمیں سیکرٹ پتا نہیں ہوتا کہ ہماری شکتیاں کچھ جگہ پر ہیں اور کیسے انہیں ہم لے سکتے ہیں تو پورے فلم میں سسپنس بنا رہتا ہے لیکن لاس میں وہ چیزیں خاتم ہو جاتی ہیں اور وہ ساری چیزیں پولیس کے ہاتھ میں لگ جاتی ہیں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں ایک اور خوبصورت گانہ آپ کے لئے آپ سنائے ہیں ریڈیو پونیری آواز 107.8 ایف ایم خوش رہو خوشیہ باٹھو موسیقی 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 بیٹھ بیٹھ جینے کا سہارا ہو گیا آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہو گیا بیٹھ بیٹھ جینے کا سہارا ہو گیا آنکھوں ہی آنکھوں میں چلتے ہو جھوم کے بدلے ہیں چال بھی نینوں میں رنگ ہے دکھ رہے ہیں بال بھی اس دل روبہ کا نظارہ ہو گیا آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہو گیا بیٹھ بیٹھ جینے کا سہارا ہو گیا آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہو گیا بیٹھ بیٹھ جینے کا سہارا ہو گیا آنکھوں ہی آنکھوں میں موسیقی اب ناؤں زور ہے اب ناؤں شور ہے ہم ہو ہے بھٹا بھٹا دل میں جو چور ہے یہ چور کیسے گوارہ ہو گیا آنکھوں تھی آنکھوں میں اشارہ ہو گیا بیٹھ بیٹھ جینے کا سہارہ ہو گیا آنکھوں تھی آنکھوں میں اشارہ ہو گیا بیٹھ بیٹھ جینے کا سہارہ ہو گیا آنکھوں تھی آنکھوں میں کیسا یہ جار ہے کیسا یہ ناز ہے ہم بھی تو کچھ سنے ہم سے کیا راز ہے اچھا تو یہ دل ہمارا ہو گیا آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہو گیا بیٹھ بیٹھ جینے کا سہارہ ہو گیا آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہو گیا آنکھوں ہی آنکھوں میں خوابوں کا سفر میں آپ سبھی گا پھر سے ایک بار سواغت ہے دیوانند پر فلم آیا گیا یہ گانا آپ نے ابھی سنا جس میں سکراتمہ کوریا ہوتا ہے ان کی آنکھوں میں ایک الگ شمک ہوتی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو یہ بات اگر دھیان سے دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ وقتی میں آنترک شکتیاں ہوتی ہیں جو اس کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے یہ گیت مجرو سلطان توری صاحب کا لکھا ہوا تھا گیتہ عدت اور محمد رفی صاحب نے اسے گایا اوپی نیئر کا سنگیت سی آئی ڈی فلم جو 1956 میں ریلیز ہوئی تھی اور ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کچھ دل میں اتر جاتا ہے جیسے کی اشور نے انسان کو آنکھیں دے کر ایک دنیا دے دی ہے اب آنکھوں سے دنیا تو دیکھ ہی سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی آنکھوں سے کچھ اور بھی ہوتا ہے جیسے کی خب وقت سفر آپ سن رہے ہیں کارکرم میرے ساتھ میں ہوں آپ کا ہم سفر سنی خوش رہو خوش یا باتو آنکھوں سے جو تری ہے دل میں آنکھوں سے جو تری ہے دل میں تصویر ہے ایک انجانے کی خود ڈونڈ رہی ہے شمج سے کیا بات ہے اس پر وانے کی آنکھوں سے جو تری ہے دل میں ہوں اس کے لگوں پر شوک ہسی ہوں اس کے لگوں پر شوک ہسی رندین شرارت آنکھوں میں سازوں میں محابت کے خوشبوں وہ دار کے دھڑکن باتوں میں دنیا میرے بدل گئی بن کے کھٹا نتل گئی بابا وہ نظر مس پانے کی خود ڈونڈ رہی ہے شمج سے کیا بات ہے اس پر وانے کی آنکھوں سے جو تری ہے دل میں آنکھوں سے جو تری ہے شمج سے رکھتے سے پہارائے جیسے کہنے پا گھڑی بڑ ساتھ رہا پر عمر بزارائے جیسے ان کے بینہ روگیں نہیں جس مت سے اب جو کہیں مل جائے خبر دیوانے کی خود ڈونڈ رہی ہے شمج سے کیا بات ہے اس پر وانے کی آنکھوں سے جو تری ہے دل میں تصویر ہے اس پر وانے کی خود ڈونڈ رہی ہے شمج سے کیا بات ہے اس پر وانے کی آنکھوں سے جو تری ہے دل میں آپ سندھائے ہیں ریڈیو پونیری آواز اک سے ساتھ ڈشملو آرٹ ایف ایم خوش رہو خوش یا بات ہو آشا بوشلے کی آواز میں یہ خوبصورت لانہ ابھی آپ سندھائے ہیں جسے سنگی سے سوارا تھا اوپی نیار صاحب نے پھر وہیں دل لائے ہوں اس album سے آپ سندھائے ہیں جو 1963 میں ریلیز ہوئی اس فلم کے سارے ہی گانے بہت ہٹ ہے لیکن جو اکشر اہ سے شروع ہوتا ہے وہ ہم نے آپ کو سنایا ہے کیونکہ اس اپیسوڈ کا theme یہ ہم نے رکھا ہے سبھی اہ اکشر شروع ہونے والے پاپلر گانے آپ کو سنا رہے ہیں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سنا ہے جو ویکتی پوزیٹی ہوتا ہے وہ سکارتمک روح سے سبھی چیزوں کو دیکھنے کا پریاس کرتا ہے اور ہمارے اندر پوزیٹیو انرجی ہونے سے ہماری آنکھوں سے وہ انرجی دوسروں تر بھی پہنچتا ہے اس لئے آنکھوں کا بہت important ہے ہمارے پورے شریف میں جانے والے شاعر لکھا ہے فلم عمران جان میں ایک گیر جس کے بول آج بھی دل میں چھائے ہے جیسے آپ نے کبھی ایک بار بھی اگر اس گانی کو سنا ہو تو وہ چیزیں آکے دل و دماغ میں گر کر جاتی ہے جیسے کی ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزاروں ہے مستانے ہزاروں ہے ایک تم ہی نہیں تنہا الفت میری رسوہ اس شہر میں تم جیسے دیوانے ہزاروں ہے قید خانے ہیں بینا سلاکھوں کے کچھ یوں چرچے ہیں تمہاری آنکھوں کے میں جسے اڑتا بھیجاتا ہوں وہ غزل جنگل آپ کو سناتا ہوں ایک جنگل ہے تیری آنکھوں میں میں جہاں رہا بھول جاتا ہوں جھیل اچھا کول اچھا کہ جام اچھا ہے تیری آنکھوں کے لئے کونسا نام اچھا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھیوں بہت ساری باتیں ہیں آنکھوں کے بارے میں پھر کبھی آنکھوں کے بارے میں ذکر ہوگا تو اور بھی باتیں کریں گے لیکن آج کے لئے بس اتنا ہی اور ابھی میں یعنی آپ کا ہم سفر سنی چاہتا ہوں عزازت آپ سے پھر ملیں گے نئے اپیسوڈ میں تب تک بنے رہیے ریڈیو پونیری آواز کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا نمشکار سلام خوش رہو خوش موسیقی 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 ہی پیار پلے ایک ایسے گگن کے تلے سورج کی پہلی کرن سے آشا کا سوے راج آگے سورج کی پہلی کرن سے آشا کا سوے راج آگے چندہ کی کرن سے دھل کر دھن گھور ادھیرا بھاگے چندہ کی کرن سے دھل کر دھن گھور ادھیرا بھاگے کبھی دھوپ کھلے کبھی چھاؤں ملے لمبی سی دگر نہ کھلے جہاں ہم بھی نہ ہو آنسو بھی نہ ہو بس پیار ہی پیار پلے ایک ایسے گگن کے تلے جہاں دور نظر دوڑائیں آزاد گگن لہرائیں جہاں دور نظر دوڑائیں آزاد گگن لہرائیں جہاں رنگ بھی رنگ پنچھی آشا کا سندے سالائیں جہاں رنگ بھی رنگ پنچھی آشا کا سندے سالائیں سپنوں میں پلی ہستی ہو کلی جہاں شام سوہاں ندھلے جہاں غم بھی نہ ہو آنسو بھی نہ ہو بس پیار ہی پیار پلے ایک ایسے گگن کے تلے سپنوں کے ایسے جہاں میں جہاں پیار ہی پیار کھلا ہو ہم جا کے وہاں کھو جائیں شکوان کوئی گلا ہو کہیں بیر نہ ہو کوئی غیر نہ ہو سب مل کے یوں چلتے چلے جہاں غم بھی نہ ہو آنسو بھی نہ ہو بس پیار ہی پیار پلے آ چل کے تجھے میں لے کے چلوں ایک ایسے گگن کے تلے جہاں غم بھی نہ ہو آنسو بھی نہ ہو بس پیار ہی پیار پلے ایک ایسے گگن کے تلے ایک ایسے گگن کے تلے شکریہ